موسیقی ریلیف آپریشن چاری سینیٹر کوہدہ بابر کی گوادر کو آفت زدہ قرار دینے کی اپیل گوادر اور کیج کے تمام ڈیم پانی سے بھر گئے اسپل ویز کھول دیے گئے بلوچستان کے کئی ازلا میں بھی بادل جم کر برسے بارشوں کا ایک اور سسٹم انتیس فابریری کو بلوچستان میں داخل ہوگا الرڈ چاری جیوین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گوادر میں باری سے پیدا صورتحال پر تشویش کا اظہار انتظامیاں کو شہلی کی مدد کے لیے فور اگدامات کی ہدایت کہا پارٹی کے کارکن بھی مسئیبت میں پھنسے افراد کی مدد کریں قومی اسیبلی اجلاس کی طلبی کا تنازہ نگرا حکومت کی صدر سے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست اجلاس بلانے کا مطالبہ سمری پر صدر مملکت کے اعتراضات کا جواب دے دیا کہا آرٹیکل 91 میں کہیں نہیں لکھا کہ ایوان نہ مکمل ہو تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا صرف صدر آرٹیکل 54 کے تحت معمول کے اجلاس کو روک سکتے ہیں غیر معمولی اجلاس آئینی تقاضہ ہے ٹی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ پسلیم کرتے ہیں وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں نہ جمہوریت میں مانتے ہیں بس سے زیادہ غلطیا تو شخص نے کیا جو آج اتیالہ جیل میں ہے جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں انکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین ٹوڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ سیملی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا صدر نے آئین توڑا دو مقدمہ درج ہوں گے بیلاول بھٹو کہتے ہیں ڈیالہ جیل میں بیٹے شخص نے سب سے زیادہ غلطیاں کی آئینی حدود سے باہر نکلیں گے تو نومعی جیسے واقعات ہوں گے سدر نے اجلاس نہ بلا کر پھر آئین شکنی کی سحاق دار کی تنقید بولے اجلاس طلبی سے متعلق آئین واضح مگر اس سے کھیل کھیلا جا رہا ہے سدر کو بائزت طریقے سے اجلاس بلانا چاہیے تھا وفاق نے اعتراضات پر جواب بھیجوا دیا ہو سکتا ہے سدر اب اجلاس بلالے اس سے اچھا تاثر جائے گا سننی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ نہ ہوا الیکشن کمیشن آج پھر سمات کرے گا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی رکھنے والی تمام جماعتوں کو نوٹیش جاری نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم کی سننی اتحاد کانسل کو مقصود سیٹیں دینے کی مخالفت آزم نظیر تارر نے کہا مقصود نشستیں ان سیاسی جماعتوں کو ملیں گی جن کی پارلمنٹ میں نمائندگی ہے بریسٹر گوھر نے کہا آزاد ارکان سننی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے سیٹیں ہمارا حق ہے اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے معلوم نہیں درخواست گزار کیوں آئے ہیں پی ٹی آئی کا انتخابی نتائج کے خلاف دو مارچ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان دیگر جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت سننی اتحاد کانسل نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے آمر ڈوکر ڈپٹی سپیکر کے لیے جنید خان کو نامزد کر دیا عمر ایوب اور عصد قیسر کہتے ہیں دھانلی نہیں دھانلا ہوا عدالتوں میں جائیں گے اسمبلیوں میں بھی لڑیں گے مراد علی شہ نے مسلسل تیسری بار وزیر علیہ السندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا بلاول بھٹو نے مبارک بات دی تقریب میں فریال تالپور سمیت پی پی رہنماؤں اور نگران وزیر علیہ السندھ کی بھی شرکت بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج طرف پہلے سیشن میں نو منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہوگا نو منتخب ارکان کی حلف برداری ہوگی نام صحت وسیر علی علی علیہ السندھ کو گرفتار نہ کیا چاہے پشاور ہائی کورٹ کا پنجاب پولس کو حکم وزیر علیہ السندھ پنجاب مریم نواز پہلے ہی دن متحرک کوئی سیاسی بھرتی ہوگی نہ میرٹ پر سمجھوتا اجلاس سے خطاب میں صاحب صاحب بتا دیا چیف سیکیٹری اور دیگر کی مختب انصوبہ پر بریفنگ وزیر علیہ السندھ کا دورہ حکام نے بریفنگ دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرطے جرم آئد ملزمان کا صحت جرم سے انکار بانی پی ٹی آئی نے کہا چارٹ شیٹ پڑھ کر کیا کرنا ہے معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے عدالت نے آئین دس امات پر استخواستہ کے پانچ گواہان کو طلب کر لیا بیپلز بارڈی کہتی ہے ہمارا منڈیٹ جالی ہے نمبر پورے ہیں ایم کی ایم کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے نولک سے مذاکرات کی کہانی بتائی آڈیو لیک ہو گئی مصطفیٰ کمال کی وائرل آڈیو کی تصدیق کہا ہماری صفوں میں موجود ایم کی ایم لندن کا ایجنٹ پکڑا گیا فیصل آباد میں 11 سالہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد ثابت پوس موٹم رپورٹ نے حقائق کھول کر رکھ دیئے بچی کے جسم پر تشدد کے 18 نشانات موت کی وجہ بھی مالکن کا وحشیانہ تشدد قرار پولیس نے دو خواتین سمیت تین ملزمان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گراجی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام لیاری گینگ وار کے اڈے پر پولیس کا چھاپا بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا دو ملزمان گردتا ایس ایس پی کے ماری کے مطابق اسلحہ دہشت گردی اور پولیس پر حملوں میں استعمال ہونا تھا کراتھی میں جکیتی مضاہمت پر فائرنگ کے واقعات نہ تھمیں کورنگی میں لٹیرو کی دکان میں لوٹ مارکی کون شش مضاہمت پر گولیا برسادی خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے مردان میں دہشت گردوں سے مردانہ واہ لڑتے ہوئے ایس پی ایجاز خان چہید سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک نماز جنازہ میں علا حکام سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت شہید کو خراج یا قیدت پشاور میں بھی فائرنگ کے واقعات میں دو پولیس احلکار شہید ہو گئے انجاب کی میڈیسن مارکٹ میں چالی خام مال بڑا اسکانڈل ڈرگ کنٹرول حکام کے مطابق مختلف شہروں میں چھاپے میڈیکل سٹوز کو پانچ اہم دواؤں کے مخصوص بیچز کی دواؤں سے بیچنے سے روک دیا گیا تحقیقات چاری سربراہ پاک فضائیہ زہیر احمد بابرکہ سعودی عرب کا دورہ سعودی اسکری قیادت سے ملاقاتیں دفاعی تعلقات فضائی افواج کے درمیان مشترکہ فوجی مشکوں پر تبادلے خیال ائر چیف کو کینگ عبدالعزیز بیج آف آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازہ گیا پیپلز بارڈی کہتی یہ ہمارا منڈیٹ جالی ہے نمبر پورے ہیں ایم کی ایم کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال نے نولک سے مذاکرات کی کہانی بتائی آڈیو لیک ہو گئی مصطفیٰ کمال کی وائرل آڈیو کی تصدیق کہا ہماری صفوں میں موجود ایم کی ایم لندن کا ایجنٹ پکڑا گیا فیصل آباد میں 11 سالہ گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد ثابت پوس موٹم رپورٹ نے حقائق کھول کر رکھ دیئے بچی کے جسم پر تشدد کے 18 نشانات موت کی وجہ بھی مالکن کا وحشیانہ تشدد قرار پولیس نے دو خواتین سمیت تین ملزمان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا پیراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام لیاری گینگ وار کے اڈے پر پولیس کا چھاپا بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا دو ملزمان گرتا ایس ایس پی کے ماری کے مطابق اسلحہ دہشت گردی اور پولیس پر حملوں میں استعمال ہونا تھا کراچی میں جکیتی مضاحمت پر فائرنگ کے واقعات نہ تھمیں کورنگی میں لٹیرو کی دکان میں لوٹ مار کی کون شش مضاحمت پر گولیا برسا دی خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے مردان میں دہشت گردوں سے مردانہ واہ لڑتے ہوئے ایس پی ایجاز خان چہید سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک نماز جنازہ میں عالی حکام سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت شہید کو خراج یا قیدت پشاور میں بھی فائرنگ کے واقعات میں دو پولیس احلکار شہید ہو گئے انجاب کی میڈیسن مارکٹ میں چالی خام مال بڑا اسکانڈل ڈرگ کنٹرول حکام کے مطابق مختلف شہروں میں چھاپے میڈیکل سٹوس کو پانچ اہم دواؤں کے مخصوص بیچز کی دواؤں سے بیچنے سے روک دیا گیا تحقیقات چاری سربراہ پاک فضائیہ زہیر احمد بابرکہ سعودی عرب کا دورہ سعودی اسکری قیادت سے ملاقاتیں دفاعی تعلقات فضائی افواج کے درمیان مشترکہ فوجی مشکوں پر تبادلے خیال ائر چیف کو کنگ عبدالعزیز بیج آف آنر آف ڈی ایکسلنٹ کلاس سے نوازہ گیا انتیس فروری سے دو مارچ تک ملک مختلف شہروں میں مسلہ دھار بارش کی پیش گئی پہاڑوں پر بھرپاری ندینالوں میں سیلابی صورتحال کا قدشہ گراچی میں جاتی سردی پھر لوٹ آئی تیز اور تھنڈی ہوایں چل پڑی یکم مارچ کو شہر میں تیز بارش کا امکان ایچ بیل پی ایسل نائن میں لاہور قلندرز کی ٹیم فتح کو ترس گئی مسلسل چھٹی شکست کا سامنا ملتان سلطانس نے لاہور قلندرز کو ساتھ رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا دو سو پندرہ رنز کے جواب میں قلندرز کی ٹیم ایک سو چون رنز منا سکی ملتان سلطانس کی ایونٹ میں پانچ بھی کامیابی